ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفاہ اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو رو گردان ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واطف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور اے نبی یہ تم کو ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا ہیں یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں